اسلام علیکم ویوورز تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے یہ جو میں ویڈیو بنا رہی ہوں اس سے کافی لوگوں کے کافی ڈاؤٹ کلیر ہو جائیں گے جب انسان عمرے کے لیے جانا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے ایک بیسٹ ٹریول ایجنسی دیکھتا ہے تو یہاں پہ میں جس ایجنسی کی بات کر رہی ہوں جس گروپ کی طرح میں گئی میں نے یہ ایکسپیرینس کرا تو میں چاہوں گی کہ سارے لوگ اسی گروپ سے اسی ایجنسی سے جائیں اس ایجنسی کا نام ہے برہ ٹورن ٹریولز جو کی بھوپال میں ہیں نادھرہ کمپلیکس میں اس کا موبائل نمبر میں نے سکرین پہ دے دیا ہے جو کوئی بھی حضرات عمرے کے لیے جانا چاہتے ہیں یا پرائیوٹ حج کے لیے جانا چاہتے ہیں وہ اس ان سے ضرور کانٹیکٹ کریں مفتی سلمان خاسمی صاحب یا مولانا حبیب الرحمان صاحب یا اور بھی ان کے اور بھی لوگ ہیں آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آفس میں جا کے ملنے میں اگر اس ٹریپ کے بارے میں ریویو کروں گی تو میں اس کو دوں گی ٹین آون ٹین بیکوز یہاں پہ مجھے بھوپال سے لے کر واپس بھوپال تک ایک بار بھی کوئی بھی مشکل پیش نہیں آئی ایون ہمارے ساتھ فورٹی تھری لوگ تھے انہیں کوئی بھی مشکل پیش نہیں آئی ہوتیل سے لے کے زیارت سے لے کے کھانے سے لے کے لانڈری سے لے کے ہر چیز میں یہ پیس سروس پروائیڈر ہیں اتنے اچھے عمرے پیکجز ہیں ان کے پاس آپ کے حساب سے کسٹمائز عمرہ پلان کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کو کچھ الگ طریقے کا مہینے بھر کا چاہیے ویسے بیس دن کا پیکج رہتا ہے اگر آپ کو مہینے بھر کا چاہیے دل دن کا چاہیے پندرہ دن کا چاہیے بہت اچھے سے کسٹمائز کرتے ہیں الحمدللہ اپنے ساتھ ایک معلم بھیجتے ہیں ہر گروپ کے ساتھ جو کہ گروپ لیڈر ہوتا ہے ہمارے ساتھ ہماری بہت خوش نصیبی ہوئی کہ ہمارے ساتھ مولانا حبیب الرحمان صاحب گئی شروع سے لے کر آخر تک انہوں نے ہمارے ایک فیملی میمبر کی طرح رول نبھایا اور اتنا رسپونسبل فیملی میمبر کہ آپ کا فیملی میمبر آپ کو بھول سکتا ہے لیکن مولانا صاحب ہمیں ایک پل نہیں بھولے ہر جگہ ہر طرف ہمارے ایک سائے کی طرح کھات رہے کسی کو کوئی مشکل پیش نہیں آنے دی امیگریشن میں ائرپورٹ پہ کہیں پر بھی عمرے سے ریلیٹڈ سارے سوالوں کے جواب ہر وقت موجود تھے کھانے سے لے کے ہر طرف وہ موجود رہتے تھے کوئی ناشتہ کرنے نہیں بھی آتا تھا تو اس کو بھی روم سے بلواتے تھے اتنا زیادہ انہوں نے خیال رکھا ہے تو میں اس کے کوئی پیٹ پروموشن نہیں ہے میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس کہہ رہی ہوں بہت ہی زبردست ٹور رہا ہم لوگوں کا بیس دن کا ٹور تھا الحمدللہ بھوپال سے بھوپال تک ہمارا سفر رہا بھوپال سے ہم فلائٹ میں ممبئی گئے ممبئی سے جدہ جدہ سے پھر مکہ پھر دین مدینہ ہمیں ہر طرح کی زیارت کرائی گئی تائف لے کے گئے مطلب زبردست ریاض الجنہ بھی ہمیں دکھائی زیارت کرائی اس میں بھی اپوائنٹمنٹ دلوایا پیدل زیارتیں ساری چیزیں بہت اچھی تھی اگر آپ لوگ بھی کوئی ٹرپ کر رہے ہیں تو پلیز ان سے کونٹ ساری چین ساری چیزیں